بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لہا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہا واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعیا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا كبيرا وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا حضرت نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم انہیز تشریف آوری یہ شو اللہ تبارک و تعالی سن انسانیت اس پر ساروی کود بوڑ احسان اللہ تبارک و تعالی ہنگ کو ریسی شرف اور کرم آتا کہ بن مانگے کرین شامل حضرت نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم انہیز امت اسم انبیاء علیہ السلام و اسم ایک دعا کرن پروردگارہ احسکر تین دیس امت اسم شامل چنانچہ یہ دعا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام متعلق قبول اوے موجوب انتیم قرب قیامت اسم تشریف بحثیت امتی حضرت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم گوہ تین دیس امت اسم شامل آسنوی شبوڑ بار آکھ شرف ایمن اللہ تبارک و تعالی ہنگ تم کمالات عطا کر ایم انبیاء علیہ السلام و سلامنمز متفرق طور سے جمع ہوئیس تم سارے خوبی آئی حضرت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انہیز اکرم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری حضرت یوسف علیہ السلام انہیز حسن اور عیسیٰ علیہ السلام انہیز دم کرن موسیٰ علیہ السلام انہیز ید بیضا وغیرہ ایم اوصاف مختلف پیغمبرن ایس پروردگارن عطا کرن آنچ خوبا ہمہ دارن ایم خوبی ساری ایس تھوان تو تنہا داری یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تاہی مزدیم خوبی ہے تاہی مزدیم جمع اللہ تبارک و تعالیٰ نا ذات مبارک عجیب صفاتنیز حامل بنومس کائنات اس منز نا او تتکا انسان اور نشو قیامت اس تائن کا ممکن حضرت حسان ابن صحابیت رضی اللہ عنہ یا نبی علیہ السلام انہیز تحریف اس کرن دفنیس و احسن منک لمتر قطعینی و اجمل منک لمتر لدن نساو خلقت مبرع من کل عیب کہ انکا قد خلقت کما تشاو یا رسول اللہ احسن منک لمتر قطعینی تاہی خوبصورت چن مانے اشو ذاتی وشموت و اجمل منک لمتر لدن نساو اور تاہی جمیل اور حسین جمیل چن کونسی خاتونی ہو نکتا ان بچ زامد خلقت مبرع من کل عیبین اعتبار ظاہری شکل و صورت و اعتبار اخلاقی اعتبار روحانی قوت اعتبار جسمانی طاقت اعتبار الغرض شکل اور یست پہلو نمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی ذات مبارکہ شدہ پر کامل اور مکمل مکمل الخلق لا خلق یشابیہو لہو اعتدال فلا طول ولا قصر تیمہ اس تخلیق اسمستی مکمل کام مخلوقوں مزوسن کانتی تیمہیو مشابیہ اللہ تعالیٰ نس خد مبارک اسمستی عجیب میں یعنی روی عطا کرمو نہای زیادہ تھوڑی اور نہای زیادہ پستا قد صاحب صاحب یہ الھولی وانا نبی علیہ السلام ان چارے مبارکہ خوبصورت ہوس حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماون اگر مکل پلی سے نبی علیہ السلام ان روحانی بھی بن بیانی کاریت کیا جن چندھا سیر گسیتت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ ہمیشہ ساہ سن نبی علیہ الصلاة والسلام ان بروک ہے یہ تیکن جی صاحب صاحب ان یند عجیب کیفیت نقل کرن مستقل جی شماعی لنمز یون نبی علیہ الصلاة والسلام ان یند حلی مبارک بیان کرن خوش قسمت اس دو عورتی میں انسان یمن مز مبوس سب دے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یمو پنیو چشم دیدار کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں اللہ تعالیٰ انکر بڑے احسان ایمان والن پر بڑے احسان کرنک اذ بعت فیہم رسولم من انفسہم کہ تیمان مز گرین اکھ پیغمبر مبعوث تیموی مز یتلو علیہم آیاتی ہی یم تیمان خدا اسیم دی آیات بوزناون و یزکیہم اور تیون دل و دماغ پاک صاف کرن تمام ظاہری باطنی گندوگی و نش و یعلمهم الكتاب والحکمہ اور کتاب حکمتش دیمن تعلیم دیون و انکانو من قبل لفیض ضلال مبین ایم ابن اصاری انسانیت واضح اور سری گمراہیم نبی علیہ الصلاة والسلام انہید ذریعہ آو گویا یہ احسان مکمل کرن انسانیت اس پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنز نعمت سب دے مکمل سائرنی انسان ان خطر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسوزی عظیم الشان پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لی کائنات اس مز کرستی نبی اسو سوزن اللہ تعالیٰ اس وعدے ہون سائرنی پیغمبرن کی ونکنچو سو بتائی کتاب و حکمت عطا کرن وقت آقوات ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم پاکین آکھ پیغمبر یہ کتاب آئیو دن دین آو دن تفکرن تصدیق اگر تونجی زندگی مزتی مو تشریفن لتومینن بھی ولتنسورن تمن پرنجو ضرور ایمان اور تمن کرزو ضرور مدد قال ااقررتم و ااقررتم على ذالکم اسری اللہ تعالیٰ فرمو خوینیو اتپر چھو کرو اقرار موان احد رتو قال ااقررنا سائر وی کر عرض پروردگار اشچ اقرار کرن سائرنی نبیہ سائرنی پیغمبرن آو یہ معادہن اور انبیع علیم صلات و سلامن انجز زریع آو تینڈس امتس یہ معادہن امی موجود چھو علماء کرام فرماؤن باقی پیغمبر اس امتن کو نعمی پیغمبر بناون حضرت نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس نبیہ الانبیاء انبیع علیم صلات و سلامن انہین تن نبی کیا جی تین دن نبوتو کی اقرار آو تمام پیغمبرن تھی ہن اور سائر بھی پیغمبروں کر احد اور اقرار اگر سائرنی دو رسمانز تیمو تشریف ان اس کارو ضرور تیمان مدد اور تیمان پتانو ایمان امی موجود نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان تشریف کائنات سمس وہ ان کوئی سی پیغمبر سنجی شریعت اس پت عمل کرن دین نجات کین اگر کہتی انسان بدل کا وقت اختیار کرن کوئی انتی ویٹمن سمجھ نجات سائرنی تم اس ہرگز نجات دیت کین تیمو ورچ ہر وقت گمراہی کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن درمیان حق و باطل فرق کرن وول تیزی ویٹ پت پکن وول حق اسپک اور تیمان ورائے بدل کا وقت اختیار کرن ویل چھ گمراہ نا حق اسپک تیم کن تی دین سی تیشتن نبیان اصلاة و سلام و فرمو لوکان موسا حیین لما وسیعو اتباعی اگر آز موسا علیہ وسلم تی تشریف فرم آسان میانی اتباع ورائے او سکنو چار کیا ہے ایک صحابی کو رہز یا رسول اللہ میں وہیں فرمائی تو آز اگر ایک انسان چو رجل من النصارہ متمسکم بالانجیل ایک انسان چو عیسائیو موس انجیل چو مضبوطی سان تھاپ کریت براپر چو تیمکے احکام و مطابق پکن مگر تحیبت ان ان ایمان کی نبی علیہ وسلم فرمو ہوا فی النار وہ جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا سو طورات اس پر احسن سو انجیل اس پر احسن کونتی دین اس پر احسن نبی علیہ السلام انہیں دی تشریف آوری پاتشن کام وقت پروردگار اسنش قابل قبول نجات چو وقت چی صرف تو صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انمت دین اس کا انسان بدل کان تی وقت تتمز نجات سمجھ نبی علیہ السلام اور اس نے یہ تی گوار کین کا کیری طوراتک نسخ پڑی نبی علیہ السلام ان بروکن حضرت عمر رضی اللہ علیہ پر ایک دو طورات تکی آورات حضور ان بروکن جس گو دل مبارک رنجیدہ چہرے مبارک اس پڑ گئے ناراز گین شخت آثار یو تی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ یہ محسوس کر ان پر دیزک حضرت عمر رضی اللہ علیہ زیر سکر شکران سشکنا وشن حضرت عمر رضی اللہ علیہ یہ تھی نظر تراؤ آئیتی چہرے انور اچھک متغیر دپک رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں و رسولہ نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ یو اس نبی علیہ السلام ان ٹھینڈ کرنک نسخ آق صحاب صحبن یو تی صحاب صحبن باسیا نبی علیہ السلام ان گئی ناراز واری ازاد اگر یم کا جمل پڑیا نبی علیہ السلام ان گئی ناراز گئی از گھساں دور رضینا باللہ ربا اچھ روزی خدای سن دیس رب آس نسپک و بالاسلام دینہ اسلام کی دین آس نسپک و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان گئی نبی ترسول آس نسپک چایز مطمئن نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی اچھ پناہ مانگن خدای سن اور بی ترسول سن دی غضب نش نبی علیہ السلام یہ ٹھنڈ گئے امپت فرمو موسیٰ عمر سشکا ہوئیں گئن طورات کیم کیا عجیزہ میں بنوحکن پڑھن اگر موسیٰ علیہ السلام تی تشریف آنن محنی اتباع ورہ چلیکن ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑھے گی اس لئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی دی تشریف آن پتھ کانتی وقت انسان یتمز باسی انسان اس نجات میل میں ساتھ ان ساری وقت چھ گمراہی ہیں نبی علیہ السلام اسلام او دیس ایک دو مثال پنی مبارک دین چھ اور پنی مبارک وجود چھ اکسیو دلکیر کھینچک زیر فرموک ساب سابن یہ گئی سرات مستقیم فرموک سابن چھ گمراہی ہی زوات یہ مومن چھ ہر روایتی پڑھ شیطان بید اس پانس کن مائل چھ کرن سو زوات چھو ترکتکم على ملت بیضاہ متر اوٹی صاف شفاق ملت اس پڑھ لیلوہا کنہاریہا یمیچ راتی چھ دوگ پڑھ صاف شفاق یہ تکا حجرت کا پیچیدگی چھا نا بہرحال نبی علیہ السلام اسلام ان تشریف آنن اور تیون انسانیت اس کل مبعوث گسن یہ چھو پیت من سارنی یتیمی کی نا کرد قرآن دروس کتب خانے چند ملت بوشوس یہ موین قرآن پاک تیوز پورو نازل گسنی پیت من سارنی کتب خانن گویا پیروک یک لقط کلم ساری کتاب آئی نبی علیہ السلام ان اندی تشریف آولی پت منسوخ کرن دورات چھو محرف شدہ و انکنت موجود انجیلس چھت تحریف شدہ و انکنتش موجود اگر کان نجات چھوات ساڑ تیمن کتاب ان اندر نبی علیہ السلام مفرمو ہوا فی النار وہ جائے گا کہاں جہنم کے اندر اگر کان انسان اندر پیر یہ موت کتابو زدی کرب خدای سنز رضا مندی حاصل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا واحد نجات چھوات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان علم الدین واریاں چھو شکوک و شبات واریا چھو امی قائل گمراینز یہ واحد اڑن شیطان ہے چھناون کہ کونتی دین اس پرڑ گو ساسون کونتی دین اس پرڑ گو ساسون پنی دین مطابق اگر صحیح چھو پکن تو پروائی چھو ان کے سوٹی گیسی جنت اس اڑو لگو یہ اسطلال ٹھوس اڑو قرآن اس پر اللہ تعالی فرمان مسلمان ایسین یهود ایسین 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 صابعین ایسین نصار ایسین یوسی مومز ایمان این خدا ایسین خدا ایسین اس رسول اس پر بیکنی عمال سالیہ تب اس میلی توان عجر والا اور تیمان ایسین روز قیامت نکا خوفت نکا آت آیت سید لوگو کنی چھو سایرنی متعلق اگر یہ سایرنی متعلق چھو تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کات خطر است مجید کمی صلی اللہ علیہ وسلم کارو سید لوگو کامن اس پر بیکنی حرمان اس پر بیکنی نید ندیہ علیہ السلام نے تشریف آوری پر چلنے ہوئے یہ آیت یہ کہہ رہا ہوں ہے عمومی طور سے پھٹ سائرنے پر کیا یہ گئے بیاق آیت مشد قرآن پاکہ سراحت ونن اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ قَالِدِينَ فِيهَا اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَا یہ مولوکو کفر کر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ یہ مولوکو کفر کر جہنم کس نارس خالی دین افیہا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَا یہ بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سنجھے مخلوق ہوں ہم سارے بھی کوئی بدترین چھئیم ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کریں وضاحت سان چکرانی پاک فرمان احلِ کتابتی وحسن جو انکار کرے گا نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا وہ سیدھ جہنم کی طرف جا رہا نفست شیطان چو مختلف نوجوان تعلیم یافتن ایم کسمکن گمراہین مستراون کانتی وقت اڑ چمگل کی ونن یہ دنیا اسم یمتی مذایب چھ ساری چھ بار حق یمن ونن سلح کلی گوئے یمچی پرسکویں سید یسن کیا کرن سلا کرن سایرنی یسن خوشتاون ہاں حافظہ گر وصل خائی سلح کنبا خاصو عام حافظہ گر وصل خائی سلح کنبا خاصو عام باق دوئیم مستر شامی کی اگر جب ان حافظ حافظ شیرازی اگر وصل چک یسن شایرنی سید کر سلا مسلمان اللہ اللہ باب رحمان رام رام اگر مسلمان سیدھ سام کے تیل کر اللہ اللہ اگر ہوڑ گا چا کمن سی تہتن کیا کر تہتیہ تیون دیں تو تو یشو ایڈنیون دین بنجاموت اگر یہ ہے برحا کوس نبی علیہ السلام ان کا توستیل مقابل کرن کو فارنسید قربانی کتز تیز دن پانون اہلو عیال ساب ساب کیا جنگ سمز لگاویں سری اور تروان وریانی محنت شاک کا پت آو دین غالب کرن سائرنی ادیانن پر یہ کیا مقصود اگر سارے وطاس وطنا ان کو جنت استا یاد فیو تمام راستے جہنم تک پہنچانے والے ہیں سوائے کن کا راستہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اس کے سوائے سارے راستے جہنم میں لے جانے والے ہیں با مصطفیٰ بی رسا خیش را کی دین ہم آؤ است اگر با او نرسیدی تمام بو لہبی است پانون پان واطنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من تائن واتق سوری چیتے ابو لہب سنز تور طریق تل چک سوری ابو لہب سنز اس طریق اس پر خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز با منزل نقاہ رسید نقاہد رسید نبی علیہ السلام انہی دی وقتی ورائے بدل کانوات اختیار کر ہرگز با منزل نقاہد رسید سو ایک نا ہرگز منزل اس پر وقتی سیدھ جہنم کا راستہ ہے بہرحال نبی علیہ السلام انہیز تشریف آوری پت بدل کانوات یستی کا انسان اختیار کری وہ گورائی کا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اور سیدھ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے نبی علیہ السلام ان پت نجاتش کانوات چند تین دی اتباو رائک ہوئی اللہ تبارک و تعالی یلی قرآن پاکست نبی علیہ السلام انہیز بیان کرن الفاظن عجیب عجیب شان چاہسن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ان متعلق عجیب کیفیت سان چاہسن تذکر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیز مختلف موقع پر مختلف صفات لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تاہی نشائی تم پیغمبر من انفسکم تاہی مز عزیز علیکم عنی تم اگر کیا دشوری تاہی شو یوانتی من چو بڑ مشکل شاک چو تی من گزرن تہوین تکالی حریص علیکم تاہی نفع واطنانک واری حریص انتہائی خواہش من انسانیت فائد واطنانک بالمؤمنین رعوف الرحیم انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان یمزی صفات ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم یمز رعوف الرحیم چو پروردگار پانا صفات فرماون یمزی صفات چو عطا کرن کمن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رعوف الرحیم ایمان والوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان سیرت طیبہ اتنی دی شفقت اور تی دی مہربانی سیت بریت کیا دل مبارک و صلی اللہ تبارک و تعالی عجیب و غریب رحم و دلی اور کرم و عجیب او صاف نبی صلی اللہ و سلام انتہائی دل مبارک اسم جانور تکلیف تی اسن برداشت کرن کی راتی ازب مشکال شریف اسم کتاب دعوات اسم حدیث پاردان بردام اقی صاحبی عرس و روخ یا رسول اللہ صلی اللہ حلی اللہ ازباد اسم جانور آنین بچان عوامی عوامی ایک نشو عیوامی جانور عدد ایک او 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 موسیقی تکلیف برداشت کی ہے عجیب رہم دلی ہوں نفچ جانواروں نے شکار کروں جوئیس مگر بچن سویتی جانوار آسن نبی علیہ السلام تو سلام کرنی ہرگز پسند فرموستتی انترا اختتی اور ایم پر سویتی ذہن ڈائیورٹ کروک اللہ تعالی سکن صاحب سبن فرموک تیگو و تاجیب ایم اس ایزی ماجی پر ڈیکی آجائی فوراں ایم اس کوتا رہموک جذبو چھو قسم چھوٹکیو ونٹیمیس پروردگار سن اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے سویتی ذہن کرن منتقل کمن کن اللہ تبارک و تعالی سکن اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے برحال نبی علیہ السلام انہوں نے اسی صفت رحم دلی ہیز عجیب اللہ تبارک و تعالی اتا کرموست طائف کس میدان اسم یہ لی زبردست سخت تکلیف ووج عجیب سفر شو نبی علیہ السلام انہیں تکلیف انہیں ہون دشوار اور مشقت انہیں ہون سفر گونو شاید عمر مبارک اسم اسبت تکونی ساتھ عجیب کیفیت گئی بے بسی ہون دالا موس سپر اس دشمن صرف سختی کرنے سپٹی کان چھن پانا دن خاترتی حتیٰ کی طائف پر کل واپس پانن گرم مکہ مکرمہ چونکہ آیتے اس دروہیمی توان طائف ہمیں نیتے کی طائف اسم مازی کرو محنت واپس آنے کے لیے بھی ایک کافر کی پانا لینی پڑی تیم دو باز کرو سپٹ تائیک نکا کری یوت ماحول اور سپٹ آتھ آلمس من شیون فریشت پہاڑ نیون سلام کرن اسلام علیکم بہت سوز پروردگارن تائی فیکن تیمن پہاڑ نیز کیفیت مش میں پانا آرز کورو نمچناز نم پہاڑ ابھی میں ان کو ملا کر ان کو سفے ہستی سے مٹا دوں گا تو ہی دیو اجازتیوت نبی علیہ السلام علیہ السلام فرمو نہیں میں چھو امید یہ اندیو اولادوں میں ضرور کیا ایمان اس لئے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا آئین تیمن سیت سے سختی کرنے کی ہیں ویندر کا انسان دا پہ ہے یہ شو آلم آخرت فرشتہ آئی بوزن یکین بوچ خبر یہ چھاپ پوزتیو واقعہ شک شبہ لیکن اس سے بھی بڑھ کر واقعہ یہ تھی فتح مکہ سبدیو مکہ مکرمہ کعوی شریف کی سہنس مجھے سری جاما اس میں وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو زندگی بر صرف ستایا ہے تم چھے تم انسان چھے موجود یمو تروہان ورین کانو واتھون یکن تمو نبی علیہ السلام تکلیف آسین واتنمیت تم تیش موجود نبی علیہ السلام صاحب زادی حضرت زینب بچوز ڈام ایک لگو نیاز تم پے ویس اور بچگو پیو ایتی تھن یہ انسان تیس اتمز موجود ام ساتھ چھے نبی علیہ السلام اعلان کرن لا تطریب علیکم اليوم اذہبو فانتمو تلقا آزن طائپت کا ارزام راک نکچن سوالی ارزام تکی جاؤ تم سب آزاد ہو نیرو توچو سری عجیبی رحم دلی ہوند ماد دوست علماء کراموش پور دین اسم نبی علیہ السلام برکتی احسان احکام آئی عطا کرن تطریب علیہ السلام برکتی نبی علیہ السلام ہر موقع پتائیس مناسب مناسب احکام دلی اتمز نکاہ تے دشوری اتمز نکاہ تے سکتی آسانی سانی من احکام پتھکو ایسی عمل کرت غزوے غزوے بدرس مز یتی صحاب صحاب و واری اند کفار قید کرت ستت تیدیچ باند اتمسی چچباب تی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہین حضرت عباس نبی علیہ السلام چھ آرام فرما نبیر کین چھ حضرت عباس آہ 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 آواز کراہنچ آواز یون نبیر کین نبی علیہ السلام چھ راتس لڑی پیرین دیون آرام چھ نبیر کین آخ انساری صحابی چھ ارز کرن یا رسول اللہ صلی اللہ توی کیا از ناز آرام کرن فرموک چچباب چھ نبیر کین گردیت بکیت کا نحکا آرام کرت تم گئی چھپ گریت ترائی خیال حضرت عباس منزگو کیا پہر کریلنا آہتی آئیم آواز کہین آہتی اللہ کراک گئی کہین نبی علیہ السلام فرموک تم گئیز گئیم کراک بان آرز کروک یا رسول اللہ صلی اللہ توی آزو سو دشوار کے سن اشاز تھیدیم یا لئی تم ترائی اللہ فرموک انساف وکشن یہ تقاظ کیا باقی کوئی کیا سووک تیل بان سویری ترائی ہو خیال چنانچہ سائری یل گئی آدعا و قرار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرمان شب بیراج اسم سے نبی علیہ السلام تشریف نہیں پنسا نماز آئی فارس کرن یو تی تشریف انک موسیٰ علیہ السلام انکین گو گزار تیمو دو پنسا نماز گشنو امت اس دو گوئی تیم ایک ان پڑی موسیٰ علیہ السلام ورمہ شد تجرب بنی اسرائیل سچنو واریہ وخد دو پنسا نماز گشن مشکل اک جمل کو رکھ استعمال اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی امت اس گشنو دشوار علماء فرمان اگر موسیٰ علیہ السلام بدل کا استدلال کرے ہو شاید نبی علیہ السلام واپس گشان لکی ہیں مگر یہ لیا امت کی دشواری ہوں معاملہ آپ واپس تشریف لے گئے اور دس نمازیں یا پانچ نمازیں دنوے روایتش آئی کم کرن واتن واتن پر کل پت پانچن نمازن پر معاملہ ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام کا استدلال یہ ہوتا تھا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی امت دشوار احکام ہوئی اس آسان پتمند شریعتن تم ساری احکام ہوئی نبی علیہ السلام و سلام و نین بارکت کیا کرن آسان کرن کان دشواری شنسنیز دین اسمان بہت ساریز کرن قرآن پاکل نبی علیہ السلام و نین اوصحاب بیان کرن زبردس الفاظ شاستعمال کرن یا ایوہا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تم تم عجیب اوصحاب چھو پروردگار بیان کرن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حضاب کے نمال آیت نماز فرما پاس صفت اِسْسُزُوِتِي شَاهِد اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گواہ چھوٹی گووک مانے کیا گو علماء اکرام اچھا ایک مختلف تشریحات لکھو گووک مشہور مانے چھو بخاری شریف وغیر قیامت کی دو آسین امت اسپکت گواہ سرکری گواہ آسین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیز گووہیی بلا کوئی نی جارا قبول کرن تاک پڑی نک آئندہ کا کتھی تولن چنانچہ معاملہ گا حضرت نو علیہ السلام و سلام ان قومی براکن تیم دبین اسپکت پیغامی بات نو موت میدان ماشر چو قائم رب سند اعلان چو لا ظلم الیام آزین کوئس پر ظلم کرنے کیا ہم مانین براکن نو علیہ السلام ان قومی بات نو پیغامی کوئس اس کیا کروں اگر اسپائی ایسا یا تاونس کہتے لگاو محشر چیت سکتی مست اس نے کوئسی بنو نو علیہ السلام و سلام ان یا تیمین براکنان تایوات نو انہ پیغام پانس خوامس نو علیہ السلام فرمائن ساڑن نو ان شہتن ویڈین چیم محنت کرم اس پنس خوامس مگر ہم چی انکار کرن نو علیہ السلام ان یا قانون متابق ورن گوا کوئس چو تای توئی شو پیغام بات نو موت ماشر کس میدان اسم از پینی تیم ان کوئسی پیٹ نظر نظر آسکھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام ان یا تیمین اس امت اس پر حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ان یا امت چی مینس حق اس مز گوا چنانچہ امتی براکنان نو ان ساپ لفظن مز اس چی گوا ہی دیوان کہ نو علیہ السلام و واتنو پانس خوامس پیغام اصل پر ساپ لفظن مز کرو پانس خوامس قیامت چھولنا کی بیان تبہی بیان ان چی کوتا ہی پانن نو علیہ السلام چی انش بری قوم نو کر جارہ امت اس پیٹ توی ایو ساس بیدی ویری پاتت توی کچھو سائلن حالاتنی اس پائی توی چھو آز ونن اللہ تعالیٰ دا پی امت اس پی ونیو جمعشی جارہ کرن تو ایک چھو یہ پائی امت کر یارس پروردگار چسو اس تک ایس کن حضرت محمد رسول اللہ چسو اس کن قرآن حضرت نبی علیہ السلام تو ایس سائلنی نبیو نیو ونیو علیہ السلام و سلام نی قوم اس متعلق تی سراحتاً آمو تش بیان کرن اس چھو گوہی دیون امپا دن نبی علیہ السلام پیش کرن نبی علیہ السلام دن امت کس حق اسم گوہی امچو پوز فرماون برحق ونن آگے کوئی جارہ سنی نہیں جائے گی انہا ارسلنا کا شاہدن ہم نے آپ کو گوہ بنا کر بیجا اور علماء کرامہ شاک مانی بیاختی لحمت امت کس ہر فردکن آمالن پر تیشن نبی علیہ السلام گوہ کت کہیں احادی سے مبارکن مشیون ہفتہ سمس دون دون یا ایکیدو اڈین روایت نمس ایکیدو اڈین روایت نمس دو ایلٹش امتک آمال ایون پیش کرن نبی علیہ السلام ہر امتی کو آپ اس کے عمل سے جانتے ہیں پرتکہ امتی اچھی زانن نبی علیہ السلام کیم سی تو ہن دی عمل سی اس لئے قیامت کے دن آپ اس پر کیا کریں گے گوہی دیں گے یعنی سا گوہی ہر ایک سنیس نامی آمالز بروٹکن اچھتیم گوہی دیں یہ معنی کر کے بنانتیم واقعی گوہ کیونکہ امت کے ہر فرد اور ہر عمل کا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرین اس پر دلو ہم پانیس دو رسمز واتنو انسانو تکلیف سکت نبی علیہ السلام سانو آمالو سکت تکلیف آسی واتن یہ سنیس نامی امت اک ناو جوان کمی آئے چھو خرافاتن مضموق تلا یہ لئے تفصیل آسی واتن اللہ کنین اللہ کنین ارتداد سکن پکن اللہ کنین اللہ کنین بیدینی ہیں چھکار گسن دل مبارک اس کیا رنج آسی واتن روزی پاک اسمز آز بیدتی یہ لئے اچاسو تیلتیم آسن بوزن میلاد کس ناوست پر چھو دانس گسن نبی علیہ السلام من اندیس تشریف آولین اندیس موقع پرچو تیم تیم بدعات لیون وجود اسم زنن یہ من یون تصور تیو اسن صحاب صحاب اور ماباد کے قرون ان کین دل مبارک اس کوتا تکلیف آئیس واتن یہم چو بظاہر نصید محبتو کی اظہار کرن لیکن یہ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں برحال تنسات کے انسان واتنو تکلیف براہ راست بروکن اس شعر آز سانی و آمالو ہین ذریعہ اسی یقین واتن تکلیف اللہ تعالیٰ کرن اس پر رہم اللہ تعالیٰ بنائین اسٹیوتیم سید چشمال مبارک گسند تھندہ حضرت نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم اور واقعی چھو امت اسمزیم این کسمی کافرات چھو براہ راست چھو بار بار خوابس مز نبی علیہ السلام نے ذریعہ تھی من بشارت آسن دنیا اسمز یتن تھی قوم گئی سوی تھی چھو آسن نبی علیہ السلام نے ان ترف خوابس مز بشارت اور اکی زبردست خوشی ہوند اظہار چھو آسن تنسید کامی پر اوٹری اس فتح گئی الحمدللہ پور دنیا اسمز گو چرچ مسلمان ہے زبردست الحمدللہ اکیس قوت اسمز اکی حمد بڑے پور کائنات اسمز مسلمانا یہ لہمی شروعات گئی تم فرماوان یہیں دیو یہ زیچ اسم اللہ عمر فرماوان تمان اعلی من یہ تمان سیتیج گمیت کات کرنی کی یہ کریوک واپس ہمن کریوک حوال فرماوان چھو اکترہ دو گئی مسلسل نبی علیہ السلام تو سلام چھو میں فرماوان خواب اسمز توی کریو مقابل اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ مقابلہ کیجئے یعنی پتحانیس خبر آسی واتن ایت ترف امت کے ایڈن طبقنیم تم خبر آسین واتن تم آوال آسین واتن امسی دل مبارک انتیائی شاد آج گسن دوی میترپ سائنن آمالن ہیم یو تھی آسی واتن سب پی روڑ یعنی بزرگان دینوں محنت کر یعنی آک تسوف اکسو ماحول بنیو روحانیتو ہر شخص پٹوس انتہائی آخرتش فکر سوار اور اللہ تعالیٰ سندیس تعلق اس کنوز ہر نفر دون تیزی سان تحت کشیر مز وطوفان تحت وط گٹکار بد آمال یعنی اور بے حیائنیز انتہا گئی تحت کشیر مز آز بنات ذات وری اور ایسی کس موازن کارن پت نبی علیہ السلامان بروکن یلنوم حالات آسن واتن دلی مبارکس کیا رانج آسن واتن ایک انساننا ایس باغ لگو موت باغ آسن بھرپور پھل دیون دل چکوش گسن دوستانی خدا نیندیس لگائیں تیسیت باغ امیچیل رس خبر واتن نبی علیہ السلامان تان کوتا خوش آسن گسن یلکہ خراب اور شرم ناک خبر آسن واتن امتش دلی مبارکس کوتا رانج آسن واتن اللہ تعالیٰ کری لیسی جرم عظیم مات ثانی زریم واتن پانیسٹو اٹس پیغمبر اس صلی اللہ علیہ وسلم ان وہ ان تکلیف کی ہیں انہا ارسلنا کا شاہدن ایسو زبوتی کیا بنائی گواہ ومبشیرن بھی بشارت دن ویل ہاں نیکو کارن بشارت دن ویل کی توی مہیجو نو پریشانی اللہ تعالیٰ انچو تونی کاتر زبردست انتظام تو متکریت بار بار بشارت دن ویل نبی علیہ السلام خوشکن خبر دن ویل امت کن نیکو کارن دیندارن جنت چی بشارت قرآن پاک برید آدیس پاک تیمو بشارت و سید برید و نذیرہ بخبر کرن ویل نافرمانن او انتی یو پندی نافرمانی نشباز ماملو چو بڑ سنگین نبی علیہ السلام اس فرمان میان مسال تتوز مسال تیمی شخص سوز کم افلی رجولین تیمی نفرسوز یو پندیس قومس گو با خبر کرنی دیم کر کم قومس دو پن آخر دن لشکر چو یونوال سکریو تیبا حلا کرو تیاری کریو چنانچو قوموں مز مون کنسو نفروں تیمو باشو اس پوشویلو تک لشکر اسکیو یونوال چو تم درائے اینگٹ مزے آرام سان سامان وامال دلوکتو درائے این باسے نی خبر پوز کے تیمتارے تیت سبوکیل گاشپل زبردست حملہ اور سوری بستی آئی تحس ناس کرنا حلاک کرنا نبی علیہ السلام فرمو ایتھائی کن چوزبہ تی با خبر کرنی ایتھائی کن اتباہ کری ایتھائی کت مانی دین اسپیٹ پاکی ایتھائی کن گا سکون سانوائی تی جنت چوائی تی اور ایتھائی کن ایتھائی کن اس کو جن سے اکھار دیا جائے گا سوئی ایتھائی کن تباہ کرنی اینی انن نذیر العریان میں واضح درانے والا ہوں امت چوزبہ با خبر کرن انہا ارسلناک شاہدن ومبشیرن ونذیرہ وداعیاں الاللہ اللہ تعالی کی طرف بنانے والے پور زندگی مبارک لگو لکن دعوت دن کو کن پروردگار سے جڑاؤن ایسی نشکیں یکیں تیشو ایسی نماز پڑھن ایسی کلمات پڑھن ایسی خدای سکھ برای راست تعلق کام اسی بتاؤ سجدس منز کالت راون خدایز دعا منگن سکون اندرونی سکون مسلحال گسن سارے پریشنی دور گسن یہ راستہ دکھایا کس نے ہمیں ہا وداعیاں الاللہ اگر نہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری آسیا اس کو چاہو کھو رہو نشاسا محروب ایسی آسیا دنیا کے باقی مذہبن پر گناہ ماف کرنا انہاں قطر پادریس پر انزار پار گوڑ کرن اس جاتے بابتشمہ سان گناہ سپان گناہ سکی کر سان گناہ اس آسیا مندرس منز پوڑ کرن خطر گوڑ کرن سمیس بڑیس گروس بروٹکین سو یہ پکنایا تلیہ کاؤکین گنٹی وائیت ایمہ چیز آسیا خرافات آسیا تین برکت وداعیاں الاللہ رلائی تعلق جڑو کمیس یہ ساری برکت حضرت نبی اکرام صلی اللہ اور وسی راجم منیرہ تمچے چمکتا چراغ روشن چراغ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ذات مبارکہ سانگیس چو سال سوانگ چون حاصل کرن دشوار کی ہیں سانگیدی لائٹی مز فائد تلن چو پانستان کام مشکل چون سانگی ہر ساتھ چو پنیس اختیار افتابیش لائٹی نش فائد تلن چون ہر ساتھ اختیار مز کے مگر چونگ چو پرسات اور سانگیس فائد تلن چو چمکتا چاند چمکتا چراغ یم ساتھ تکا امتی یسی فائد تلن صحیح وید کن ینکا دشواری گسن تمیس وسی راجم منیرہ و بشیر المومنین یا رسول اللہ توی روزو کام پانن کرن ایمان والن روزو بشارت دیون بِعَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِيرًا کہ ان کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے خدای کرو بڑا فضل اتائی ایمان والن دی بشارت اور وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ یمان کافران تو منافقن نیز کافت ممانو یم چو ست تانی یسند ایمی گر زکی توی گیسو دعوت تبلیگ ترک کرن وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَذَاهُمْ اینجی تکلیف يمتشو وَلَا تَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ بَرُوسْ كَرِيوكَ مِسْبَرْ اللَّهِ تَبَارَكْ وَتَعَلَى اسْبَرْ ایم آئیز آقزا آئیت زہن اسم ایم آنی ہون تھوڑا مفہوم کرن پیش قرآن پاک چو امی قسمی اوصاف اور فضائل بیان کرن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپور فضائل چو نبی علیہ السلام بایا نبی علیہ السلام قرآن پاک بیان کرن ایشو فخر ایشو الحمدللہ انتہائی سعادت من کی بن مانگے ایشو اسنو دعا مونگ موت کی ایشتاو کاتمان امت اسمان اللہ تبارک و تعالیٰ عن کاری شامل کاتمان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندیس امت اسمان اللہ تعالیٰ عن کارتی من واد وَا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ یا رسول اللہ تیوت کریو پروردگا راتا خوش کریو رائز کریو نبی علیہ السلام فرمان بغسنت یدکال رائزی یدکال میوان اخ امتی تی جہنم اسمزا میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا یک سا بشارت یک سا خوش خبری ات خوش خبری ات تعلق لائش تھاو یہ نسبت چی برقرار تھو دوکردگست اکمس ترقی نبی علیہ السلام لیندی اتباس تیندن طریق دوکردگست انسان ترقی کرن تیوک شو سوٹی من چود دارد تمان چند شفقت اما تش امت امت تیندن اعبیری کرن اور تیندن طریق پانی زندگی پانی سالو حیال اور پانی سالاغ امت عال یا اکی خبر فلان علاق شریعت نافذ شریعت دنی مبارکس کیا خوشی اور کیا زبردست مسارت اللہ تعالیٰ کری ناستے نصیب پروردگار کری انتی ہون مضبوط تعلق آتا آخ آسان نسکو چو علماء کرام و لقمت نبی علیہ السلام انتی ہون تعلق مضبوط کرنے خطو درود پاکش کسرت درود شریف گش کسرت سان پڑھن علماء کرام و شو فرمو عجیب چاہت تاثیر بڑھن بڑھن حضراتن متعلق شما پڑھن کتابن تم فرماؤن اگر اس کی نصیب بسگو درود پاک کی بارکت قیم کی بارکت درود شریف کی بارکت آخ نفرہ پڑھ میں عجیب و غریب قدرت اللہ شہاب سن شہاب نامہ پڑھ میں تقریباً بہانت روان شہتن پیجن پڑھشی کتاب نفرہ اس عجیب بظاہر گستن تمیز دینسی تعلقی آسن صادر ایوبس و جنرل سیکرری سپانون زیتی پی اے مگر تہنگیل روحنی کمال آگوشن انسان چو حران گستن یشا احلاللہ نیون سردار کین یچکا حکومتی حدس پڑھ سو شوانا صرف چھو وجہی یم چیز گئی میں حاصل درود پاک کی بارکت قیم کی بارکت بڑھن بڑھن حضراتن متعلق حضراتن نبی علیہ السلام و فرمو قیامت کی دو آسن میں ساریوی کود نزدیک کسرت سان سوزن یہ حقوق کرید بحثیت امتی نوان دوان مذکرو یہ تعلق مضبوط نبی علیہ السلام و فرموز و درود پاک کسرت سان باقی یہ مجھ خلافات لیک کریں میلاد کس ناوز پڑھیں بدعات لیک ایجاد کریں ایم سیتے ایسی یقیناً وہ سوکسان چو سو ونن با دلی ببارکت سنان جو آتن کیا جی دوکو دو شیمن مجھ بریر گسن اضاف چو گسن آکر خلافاتا چو ایجاد گسن پیوری ایمو چیزو نشو پرہیز کرن صحیح معنی اسم یہ نبی علیہ السلام و نیدی تعلق و حق شو تمیش کوشش کریں پروردگار دین احت پر عمل کرن توفیق و آخر دعوانان الحمدلللہ رب مطرم المقام